لہذا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے خطبات پڑھئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے خطبات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے ارشادات پڑھئے ان کے اخوالِ ذرین پڑھئے ان سے منصوب جو کتابیں ہیں جو صحیح ہیں جو روایتیں ہیں جو صحیح ہیں ان کو پڑھئے تو ہر جملہ وجد آفری ہے ہر جملہ وجد آفری ہے اور تصوف سے لبریز ہے تو یہ تصوف اور سلوک اور علمِ لدنیا اور علمِ باطن یہ سب پہنچتا ہے کہاں حضرت علی کو وجد و حال مہو سہو سہو سکر استغرار عینیت اور غیریت عینیت حقیقی غیریت حقیقی وجود صفات تصوف سلوک یہ تمام چیزیں علمِ لدنی سے تعلق رکھنے والی یہ سب منصوب ہیں مولا علی کی طرف بس سمجھ میں آ رہی ہے حضرت علی کا رم اللہ ہو جہو فرماتے ہیں حضرت علی کا رم اللہ ہو جہو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں یہ دیکھیں جملہ کیسا ہے کیا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں آج جس کی شہادت کی رات ہے اس کے مطالق ضروری باتیں آپ کو دے رہا ہوں حضرت علی کا رم اللہ ہو جہو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں تو سمجھ میں آیا جولہ جا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سات آیتوں والا سورہ فاتحہ اس کی تفسیر لکھتا جاؤں اور وہ تفسیر اتنی کتابوں میں لکھی جائے کہ جو ستر اونٹوں پر لادی جا سکیں آپ کے علم کا کیا اندازہ ہوگا کیا ٹھکانہ ہوگا بس سمجھ میں آئے نہیں تو مولا علی کرم اللہ ہو جاؤ حضور اینور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مکرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے فرزن حضور کے سگے چچا ذات بھائی اور حضور کے سگے داماد اور ان کی جو زوجہ ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک تعالی نے ان کو سیدہ نساء عالمین بنایا عالمین کی عورتوں کی سردار خاتون محشر اور خاتون جنت حضرت سیدہ حضرت تاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بس سمجھ میں آئے نہیں اور حسنہ ان کی والدہ ان کی زوجہ ہیں اور حضرت علی امام حسن امام حسین کے کیا ہیں والد جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ ہو جہو کہ یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے تواتر اسے کہتے ہیں کہ ایک روایت اتنے ترخ سے اتنے رابیوں سے سنی جائے کہ جس کا جھوٹ ہونا اخلاً محال ہو جائے ایک بات راسخ شاہ صاحب نے بھی کہی مفلے شاہ صاحب نے بھی کہی اتنے لوگوں نے بیان کی کہ آپ حقیل کہتے ہیں کہ اتنے لوگ جس بات کو بیان کر رہے ہیں جس روایت کو پیش کریں وہ روایت وہ بات غلط نہیں ہو سکتی جھوٹ نہیں ہو سکتی یہ بات اتنے لوگوں نے بیان کی کہ آپ راویوں کی کسرت اور ترخ کی کسرت دیکھ کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہی نہیں ہو سکتی تو یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت علی کا رملہ ہوا جاؤ جعوف کعبہ میں پیدا ہوئے جعوف کہتے ہیں پیٹ کو کعبے کے پیٹ میں پیدا ہوئے یعنی کعبے کے چار دیواری ہے نا تو سمجھ نہیں ہے مقاب نماز و عمارت ہے اس میں پیدا ہو بات سمجھ نہیں آئے کعبے میں پیدا ہوئے اور شہید ہوئے مسجد میں جو کعبے میں جو کعبے میں ہو پیدا اور شہادت پائے مسجد میں خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی تو آپ حضرات مولا علی کرم اللہ حجیٰ کی شان میں کیا بیان کروں جو روایتیں جو باتیں ذہن میں آئیں میں نے عرض کی اب ایک ورق تمام ہوا اور مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحرِ بے کران کے لئے بہت لمبی پاتے ہیں کبھی انشاءاللہ اللہ موقع عطا فرمائے تو زندگی میں عرض کروں گا گھنٹوں عرض کروں گا مولا علی کرم اللہ حجیٰ کی صیرت کیا ہے تو اب آپ کی شہادت کا واقعہ کہ آپ نے تین جنگیں لڑیں اسلام میں آپ نے تین جنگیں لڑیں آپ کی اہدے حکومت میں آپ کی اہدے حکومت میں ایک جنگیں جمل دوسری جنگیں سفین تیسری جنگیں نہروان پہلی جنگ جو ہوئی کون عثمان کو لے کر ہوئی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سبائیوں نے ظلمن ختل کر دیا اور قتل کر کے خاتل جو گروپ تھا وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گیا حالانکہ حضرت علی کو ان نالائقوں سے کوئی تعلق نہیں تھا لشکر میں شامل ہو گیا اور بات اڑا بھی دی کہ جو خاتل ہیں عثمان کے وہ علی کے لشکر میں شامل ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے مسلمانوں میں خلفشار و اختلاف کی فضا قائم کرنا چاہتے تھے آپ سمجھ رہے ہیں تو بڑی پیچیدہ باتیں ہیں بات سے بات نکلتی ہے اب اگر ازباب و عوامل کی طرف جائیے تو بہت لمبا وقت ہوگا کسی وقت ہم بیان کریں گے اب یہ وقت نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ظلمان شہید ہوئے اور آپ جب شہید ہوئے تو اس وقت آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کون عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو آپ کا خون جو ہے قرآن پر گراہ اور آج بھی مدینہ کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے وہ آیت پہلا سپارہ پڑھ رہے تھے آپ علف لا ممیم کا سپارہ پڑھ رہے تھے اس میں آیت آئی فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَسَّمِعُ الْعَلِيمُ تو اس آیت پر آپ کا خون اڑا اور آپ کا خون آج بھی قرآن کے اس مقدس اصفحہ میں موجود حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا بلوائیوں نے سبائیوں نے اور یہ جا کے مل گئے رشکر علی میں اور چونکہ ان کو فساد مچانا مقصود تھا مسلمانوں کے درمیان جنگ کرانی مقصود تھی لہذا انہوں نے بات پھیلا دی کہ جو خاتل ہیں عثمان کے وہ ہیں علی کے لشکر تو جب صحابہ اکرام کو معلوم ہوا اکثر صحابہ تو غیر جانبدار رہے لیکن کچھ صحابہ یہ دیکھیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ باتیں کچھ صحابہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہو سے مطالبہ کیا کہ عثمان کو ظلمن ختل کیا گیا ہے یہ قلیفہ برحق کوئی قلیفہ راشد کو یا امیر المومنین اور امیر المسلمین کو ظلمن ختل کیا گیا اس کا بدلہ لینا چاہیے حضرت علی نے فرمایا عثمان شہید ہو گئے اور لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے حد تو بیعت کرنے لگے تو حضرت علی سے بعض صحابہ نے جن میں عثمان بن زائد بھی تھے جن میں حضرت تلہا بھی تھے حضرت زبائر بھی تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہابی تھی ان صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کریم سے کہا کہ سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے کہ جو اسلام میں اس خدر ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اسے کیفر کردار کو پہنچانا چاہیے اسے اس کے کیے کی سزا دینی چاہیے خاتل جو عثمان کے ہیں انہوں نے یہ حقیقت ہے کہ عثمان کو ظلمن ختل کیا ہے ان کو ختل کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں ضرور انتقام لوں گا خاتلوں سے عثمان کے لیکن پہلے میری سلطنت ہی مستحکم نہیں میری خلافت ہی تیہ نہیں ہوئی ہے کچھ لوگوں نے مجھے خلیفہ تسلیم کر لیا ہے شام کا ایک دھڑا یوں کا یوں باقی ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے خفضے میں تو اجماع نہیں ہوا ہے سب جماع نہیں ہوا ہے میری خلافت پر لہذا میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا تو آپ نے یہ کہا کہ میں ضرور بدلہ لوں گا خاتلوں سے لیکن اس وقت نہیں پہلے مجھے بیعت لے لینے لوگوں سے پہلے میری خلافت کو مستحکم ہو جانے تھے اور ان کا یہ سوچنا بالکل برہت ہے خیر اسی بات پر صحابہ جو اس رائے کے خلاف رائے رکھتے تھے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خضو من حاضح العمیرہ حمیرہ سلوسائی دینے تم اپنے دین کے دو تہائی حصے میری اس پیاری بیوی سے حاصل کرو حصہ محیرہ من حاض Gonz